بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے بیلہ نے جس بیبی کو جنم دیا تھا وہ بیبی اب نہیں رہا وہ ختم ہو چکا ہے ہماری بیلہ نے ایک بچے کو جنم دیا تھا لیکن اس نے جنم تو دیا ماں بنی لیکن اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے وہ بچہ ختم ہو چکا ہے بیلہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے اور جہاں پر اس کا بچہ ہوا تھا سیمو وہ اسی جگہ ہے اور میں بہت زیادہ سیٹ ہوں کہ میری بچی بہت زیادہ پریشان ہے میں آپ کو دکھا دوں کہاں پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیلہ پھر سے وہیں بیٹھ گئی ہے اسی پردے کے نیچے تو بیلہ سونتی رہتی ہے ڈھونتی رہتی ہے اپنے بچے کو بس اپنے آپ کو ساپ کرتی رہتی ہے چاٹتی رہتی ہے اور آج بہت زیادہ افسوسٹ ہو رہی تھی کیونکہ اس کا بچہ نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اس پر کپڑا ڈھک دیا ہے کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے میں بچے کو دلاسہ دینے کے لیے صرف اکتی بات جھونڈ بول رہی تھی کہ بچے کی دھڑکن نہیں چل رہی ہے کیونکہ وہ اسے ختم ہو رہے دس سے پندرہ منٹ ہو رہی ہے اس کے بچے کو سہی تین بجے پہنے تین بجے وہ بچے میں نے دیکھا تھا تو اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی لیکن دو بجے جب میں نے اسے دیکھا تھا تو دو بجے تک نماز کی بات میں نے اسے چیک کر رہا تھا وہ سہی تھا لیکن میں نے چیک کر رہا اسے پہنے تین بجے تو اس کی دھڑکن بلکل بھی نہیں چل رہی ہے لیکن بیلا پریشان اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیلا یہاں پر اپنی آئے صفائی کر رہی ہے لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میری بچی ماں تو بنی لیکن اسے اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا مجھے بیلا سے اتنا پیار ہے جسے میری خود کی اولاد ہوتی ہیں بلکل سیم ویسا ہی ہے کیونکہ اس نے بیچاری نے بچے کو جنم دیا وہ بھی اسے دیکھنے کو تو ملا لیکن اسے دوپ پھلانا بھی نصیب نہیں ہوا کیونکہ کل تو وہ ہوا تھا اور صرف ایک بجے ہوا تھا ایک بجے میں تین منٹ ہے جب وہ پیدا ہوا تھا اور آج پونے تین بجے اس کی دیعت ہو گئی یعنی کہ وہ بچہ ختم ہو چکا ہے اب ہماری بیلا بلکل اکیلی رہ چکی ہے ویسے تو اولماؤس چنکو ہے اس کو سپورٹ رہنے کی نہیں لیکن یہ ہے اپنی اولاد تو اپنی ہوتی ہے اب وہ بشاری اس چیز سے بہت زیادہ محروم ہو چکی ہے اب اسے اچھے سے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہتے ہیں اللہ تعالی خودی انسان سے جیسا ہوتا ہے نا سمجھ سمجھداری جانور میں بھی سیم وہ ہی ہوتی ہے لیکن اس بات کا تو اسے آگاز ہو چکا ہوگا کہ اس کا بچہ اب ختم ہو چکا ہے وہی بیٹھی بھی ہے جہاں پر اس اپنے بچے کی خوشبو آ رہی ہے تو گائیز میرے سمجھ میں انہی آرہا میں کروں تو کیا کروں اسے اپنی اولاد کو پان لے کا وہ ہی نہیں ملا یعنی کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بس اللہ تعالی نے جتنا اس کے نصیم میں لکھا تھا بس اتنا ہی ہیں اس چیز کا مجھے بہت افسوس ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا اولاد دی اور واپس بھی لے لی اور میں اپنے بچوں کو صحیح سے بتا بھی نہیں باری نافیہ کو تو میں نے ٹھیک سے بتایا بھی نہیں بس یہ کہاں دھڑکن نہیں چل لی وہ میرا یقین بھی نہیں کر رہی ٹھیک سے لیکن وہ سوچری ممہ جھوڑ بول رہی ہے ہمیں ایسے بتا رہی ہیں غلط غلط تو میں نے ایسے کوئی غلط نہیں بتایا میں نے بس انہیں تھوڑا سا کنفیوز رکھا ہے کہ انہیں یقین بھی نہ ایک دم سے نہیں بتاؤں گی ورنہ میں انہیں دکھا بھی نہیں رہی صرف میں نے ایسی بتا دیا ہے وہ پوچھ بھی رہی تھی بچوں کو بچوں کو سلا دیا میں نے اور ابھی فیضہ فیس کو تو میں نے بتایا نہیں کیونکہ ان کا ریکٹ کیسا ہوگا وہ کیسا ریاکشن کریں گے یہ والی بات سننے کے جب انہیں پتا چلے گی کہ بیلہ کا بچہ نہیں رہا تو گائز ہماری آج کی بیڈی نیوز یہی تھی کہ بیلہ ماں بنی تھی یہ خوشی کی بات تھی لیکن بیلہ کا بچہ ختم ہوگا یہ ہمارے لئے بیڈی نیوز تھی تو گھوڑی نیوز بھی میں نے آپ کو دی اور بیڈی نیوز بھی دی آپ سوچے رہو گے نشاہ ویڈیو تنی لیٹ کیوں ڈال دی کل یہاں پر بہت زیادہ شوڑ شرابہ ہو رہا تھا کل مجھے یہ ویڈیو ڈالنی تھی کیونکہ کل یہاں پر پندر آگست کی وجہ سے اوپر ڈی جے لگ رہے تھے گھر کے اندر اتنا شوڑ شرابہ تھا کہ نماز بھی ہم نے کس طرح پڑھی بس اللہ جانتا ہے کہ کانوں میں اتنے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک تو نہیں ہاں پر ہر چھتوں کے اوپر ڈی جے اور ایک تو ہماری چھت کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا جس سے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو یہاں پر میں نے برابر نماز ہی پڑھی تھی لیکن میں آواز ریکوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہاں پر ہماری خود کی آواز ہی سنائی نہیں آ رہی تھی تو میں اس میں آپ کو کیا ویڈیو اپلوڈ کرتی تو اس لئے کل کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہی بتانے کے لیے بس یہ بیڈ نیز جو تھی وہ یہی ہے کہ بیلا کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ سے اسے پھر سے ماں بنائے اور اس کو ماں کا سک نصیب ملے بچے کو اور ہماری بیلا کو اولاد کا سک نصیب مل جائے تو بیلا مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں اس کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں چلیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کی گوتھ پھر سے بھرے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں اللہ آپ اس دعا میں یاد رکھنا یہ بہت ہی چھوٹا ہے نہیں بہت ہی بہت ہی بڑی لگا اس کے آگے نہیں بہت ہی آم بلے لگا بچارہ ملی ہے در دیزیو جار感 پھنی لگا مل سفت موسیقی